اسلام علیکم میرا نام ہے حارس شاہد آج ہم بات کریں ریٹیل پوائنٹ آف سیل سوفٹری کی کوئی بھی بزنس ہو آپ کا چاہے پھر وہ آٹو پارٹس کا ہو آپ کی گارنمنٹ کی شاپ ہے یا آپ کا جو ہے وہ مینی مارٹ ہے سوپر اسٹور ہے کسی بھی قسم کا آپ کا بزنس ہے آپ کو اپنے بزنس کے لئے پیوئے سوفٹری کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے پیوئے سوفٹری جو ہے وہ ایک پوائنٹ آف سیل سوفٹری ہوتا ہے جس میں ایک بارکوڈ سکینر ہوتا ہے یہ ایک سکینر ہے جو گھ سکینر جیسے کہتے ہیں آپ اس کو ایک سکینر جاتا ہے بال والا جو کہ آپ کے پڑھا ہوتا ہے اپنے ڈیرک آئٹم کو وہی سے گزارا تو وہ سکین ہو جاتا ہے ایک ہوتا ہے ہمارا یہ ترمل پرنٹر آپ دیکھ سکتے ہیں جو ریسے پرنٹ کرتا ہے بل پرنٹ کرتا ہے یہ آپ کسی بھی برینڈ کا لے سکتے ہیں ہمارے پر ایکس پی کا ہمیوز کرتے ہیں اچھی کولیٹی کا ہوتا ہے اور زیادہ لائف اس کی زیادہ ہوتی ہے اس کے ساتھ آپ کو نورمل پیسی چاہیے ہوتا ہے ایک آپ کا سی پیو آگیا ایک آپ کا کی بورڈ ماؤنس آپ کا سیٹ آگیا ایک آپ کا ایل سی ڈی آگیا کافی لوگ جائے وہ آل این ون پیو پوائنٹ آف سیل سافٹر کو بڑا ایک ہارٹ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ پوائنٹ آف سیل سافٹر بڑا ایک الگ سسٹم لینا پڑتا ہے اس کے لیے یا الگ سے اس کی کوئی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے آپ نورمل اپنے کمپیوٹر پر اپنا پوائنٹ آف سیل سافٹر چلا سکتے ہیں کسی بھی سسٹم پر اسٹال ہو جاتا ہے ایسا نہیں ہے کہ آپ کو اس کے لیے کوئی ہیوی مشین لینے پڑے گی یا کو پورے پاکستان میں ہم ڈیپلائے کرتے ہیں آپ کسی بھی شہر سے کوئیٹا سے اسلامباد سے کہیں سے بھی ہیں آپ کو یہ ہم ڈیلیور کر سکتے ہیں آپ کے لوکیشن پر آپ کو سمپلی اس کو پلائنٹ پلے کرنے اور آپ کا پیوے سافٹر ریڈی ہو جائے ابھی ہم آپ کیوں دکھاتے ہیں ڈیمو ڈیمو کی طرف آتے ہیں سب سے پہلے دیکھیں اب یہاں پر ہمارے پاس لاغن سکرین ہے یہ لاغن سکرین ہوتی ہے شروع سے ہم آپ کو بتاتے ہیں دیکھیں یہ بک بنی ہوئی ہے سویچر ٹیکنو ہماری کمپنی کا نام ہے اس کو ہم نے ڈیبل کلک کیا یہ لاغن فرم آگیا اب آپ کے مارٹ میں دو یوزر ہیں دس یوزر ہیں آپ یہاں بھی یوزر بنا سکتے ہیں ایڈمن کا ایک الگ سے پینل ہوگا ایڈمن ہر یوزر کو اپنی پرمیشن دے سکتا ہے کہ کوئی ی ہم آئٹس سیل کی جو ہے وہ ڈیش بورڈ سکرین آگئی ٹھیک ہے اب سب سے بلے ہم آتے ہیں ایڈ نیو آئٹم جاہرے کوئی بھی بزنس آپ کا اوقات سب سے بلے ہم آئٹم آئٹم آئٹ کریں گے اب یہاں پر ہم آپ پر جنرل آئٹم کی کیٹیگری ہے اس کے اندر ہم نے ایک کیٹیگری آئٹ کر دی فرزیبل پر فیوم کی ٹھیک ہے یہاں پر ہم نے ایک کیٹیگری بنا دی پر فیوم کو ایڈ کر دیا کیٹیگری میں اب پر فیوم کے اندر ہم سب کیٹیگ یہ دیں گے بارکورڈ نمبر آٹمیٹک یہاں پہ اس نے اٹھا لیا ٹھیک ہے اب جیسے ہم اس کا آئٹم کا نام لکھیں گے فرمپل میں نے کر دیا اس کا نام ہے پر فیوم ایکس وائے زیٹ اس کی یہاں پہ سیلنگ پرائز ہم نے ڈال دی اس کی سیلنگ پرائز ہے فرمپل فائف انڈڈ روپیز اس کی سیلنگ پرائز ہے آپ اس میں پرچیس پرائز بھی ڈال دیں گے کیا آپ کو پڑا کتنے کا ہے فرمپل اس پور پفٹی کا آپ کو پڑا ہے یعنی آپ کا آٹم سیلنگ پرائز بھی اس میں جنرنیٹ ہو جائے اس کو ہم نے سیف کر دیا یہ ہم آپ پاس آئٹم اٹھ ہو گیا اب آپ سارے آئٹم اپنے یہاں پہ اٹھ کر دیں گے آپ کے مختلف آئٹم ہو سکتے ہیں گارمنٹس کے آئٹم ہو سکتے ہیں ریٹیل کیا ہو سکتے ہیں آٹو پارٹس کے ہو سکتے ہیں یہ میں آپ کو ایک ایکسیمپل دے رہا ہوں اس کے بعد ہم آتے ہیں پرچیس پر یہاں پر آپ اپنا سارا پرچیس داؤ سکتے ہیں اس کے بعد ہم آتے ہیں کاؤنٹر سیل پر ڈالک آپ آپ کو سیل کر کے دکھاتے ہیں اب یہ دیکھیں یہ ہمارا کاؤنٹر سیل کا فارمیٹ ہے یہ ہمارا پر آئٹم ہے سیمپلی ہم نے اس کو اسکین کیا جیسے اسکین کیا ہے دیکھیں آٹومیٹک اٹھ کے آگیا دوبارہ میں سکین کریں گے کوئیٹی ٹو ہو جائے گا آپ وہاں زیادہ دکھائیں ہم کو یہ دیکھیں کوئیٹی ٹو ہو گیا ہے یہ کوئیٹی ٹھری کوئیٹی ٹھور کوئیٹی ٹھائپ یعنی فٹا فٹ آپ کا کام ہوتا رہا ہے آپ کو کسی کا آٹومیٹک یہ دیکھیں بل بن رہا ہے 3500 کا آپ کا بل بن گیا اب کسٹمر نے آپ کو دیئے پانچ ہزار روپے کا نوٹ آپ نے پانچ ہزار روپے کا نوٹ ریسیب کر کے جس ہی پرنٹ کریں گا یہ دیکھیں آپ کا بل جو ہے وہ پرنٹ آ جائے گا اب بل پرنٹر جو ہے وہ اس وقت فکس نہیں ہے ہم دارا بل پرنٹر کو بھی فکس کر لیتے ہیں تاکہ آپ کو یہ بل پرنٹ کر کے بھی دکھا سکیں کس طریقے تو جو ہے وہ بل اس کا پرنٹ ہو رہا ہوتا ہے جس ایک سیکنڈ لگے گی کافی دفعہ جو ہے وہ سیٹنگ آؤٹ ہو جاتی ہیں تو ایک دفعہ بل پرنٹر کو بھی سیٹ کر دیتے ہیں تاکہ وہ ہمارا ہمارا ایک مسئلہ کیلئر ہو جائے یہ دوبارہ سے ہم آجتے ہیں ہمارا سوفٹریر پہ کاؤنٹر سیل پہ آگئے اب پریویس بل ہم پرنٹ کر لیتے ہیں یہاں سے جیسے اس کو ہم پرنٹ بل کریں گے ابھی پرنٹ نہیں آیا کیونکہ ہمارے سیٹنگ ڈیپالٹ نہیں ہوئی یہ دیکھیں یہ ہمارا بل پرنٹ ہو گیا اس کو یہاں سے کٹ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں اوپر آپ کی کمپنی کا نام آ جائے گا پورا آپ کا بل بن کے برنٹ ہو جائے گا اب دیکھیں اگر آپ کے بعد یہ پیویس سوفٹریر ہوتا ہے تو آپ کی یعنی شاپ میں کسی 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 بھی کوئی چوری نہیں ہو سکتی آپ کا سیلز میں صرف وہ ہی کر سکتا ہے جس چیز کا آپ اس کو ایکسس دیں گے آپ اس کو ایکسس پرمیشن دے رہے ہیں صرف جو ہے وہ بس اسکین کرنا ہے سیل کرنا ہے اس کے بعد نہ ڈسکاؤنٹ دینے کا آپشن ہوگا اس کے بعد نہ ریٹ چینج کرنے کا آپشن ہوگا اگر آپ کے بعد پیویس سوفٹریر نہیں ہے اپنے شاپ پر تو آپ خود یہ اندازہ لگا لیں کہ کاؤنٹر پر بندہ بیٹھا ہے اس پر اپنے پرسٹ نہیں کر سکتے وہ اگر ایک چیز بیچ کے وہ اگر پیسے جیب میں ڈالتا ہے آپ کو نہیں پسا چلتا آپ اس کو ٹریک نہیں کر سکتے آپ کے دکان میں ہزار آئیٹم ہے یا آپ کی انویٹری میں سے کوئی آئیٹم آپ نے غیب کر دیا تو آپ کو نہیں پسا لے گا یہ پوائنٹ آف سیل سوفٹریر آپ کو بتاتا ہے کہ الصک موجود تھا آپ نے سیل کر دیا آپ کے ساتھ دکھاتے ہیں مینے 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 پرچیس کی پرچیس کیا ہے آپ کو شیئے کو سلی تک لری١ی کمی مینک سے پرچیس کیا ہے اس کے ساتھ اور بہت سارے فیچرز ہیں ہمارے سافٹر میں آپ اپنے مینج کر سکتے ہیں آپ اپنے جو ہے وہ سیلری آپ امپلائے کو دیرے وہ مینج کر سکتے ہیں یعنی تمام ہر قسم کی ریپورٹ دیکھ سکتے ہیں آپ 30 پلس ریپورٹ بنی ہوئی ہیں اور یہ دوسری بات یہ کہ ہم آپ کو یہ بتا دیں یہ بڑے سستے پرنٹر ہوتے ہیں یہ ری فرمیس پرنٹر ہیں سہیے یوز پرنٹر ہم یوز کرتے ہیں اس کے ساتھ یہ سکینر بھی ہم ہمیں یوز کر رہے ہیں جو کہ یوز آپ نیو بھی لے سکتے ہیں ہم ابھی دونوں آپشن ہوتے ہیں تو اگر آپ کو ہمارا جو ہے وہ سوفٹر ہارٹر پسند آ رہا ہے آج ہم سے رابطہ کیجئے ڈسکریپشن میں ہمارا نمبر لکھا ہوا ہے واتس اپ نمبر آپ ان سے ڈائریک واتس اپ پر رابطہ کر سکتے ہیں ڈائریک و اللہ بھی کر سکتے ہیں Thank you so much سلام علیکم